حزیر دفاع خاجہ آصف کی جن کا کہنا ہے کہ پاکستان دیوالیا ہو چکا ہے سرکاری زمینوں پر پندرہ سو کنال کے گولف کلب ہیں دو گولف کلب فروخت کرنے سے چوتھائی قرض اتر سکتا ہے سیاست دانوں پر فوری مقدمہ درج ہو جاتا ہے لیکن اسلام آباد میں تیندوے کے مالک کے خلاف قانون حرکت میں نہیں آیا آپ نے سنا ہوگا دیفارٹ ہو رہا ہے یا دیوالیا ہو رہا ہے یا میر ڈاؤن ہو رہا ہے وہ ہو چکا ہوا ہے عمد کی زمین پر چودہ سو پندرہ سو کنال کے اوپر جو ہے گولف کلب بنے ہوئے ہیں جتے اس ملک کی اشرافیہ جو ہے وہ اپنی شام بسر کرتی کانا کھاتے ہیں گپے مارتے ہیں پاکستان کی سیاست پر اوپر ڈسکس کرتے ہیں سب سے بڑے مہمے جو بنے ہوئے سیاست کے وہاں بے جاتے ہیں سب سے زیادہ جو فائدے اٹھائے ہیں وہ طبقات جو ہے ان کلبوں میں جاتے ہیں اگر آپ اس میں دو کلب ہی بیچ دینا تو آپ کا کم اس کم چوتے حصہ جو ہے آپ کا کرزہ جو ہے ایک کلب ہے جو لاہور میں پندرہ سو کنال پہ ہے اس کا پانچ ہزار پہ کرایا ہے مہینے کا اور یہاں پہ غریبوں کی جگیاں جو ہے غریبوں کی بستیاں جو ہے اس پہ بلڈوزر چلائے جاتے ہیں تاکہ ان کے اوپر جو ہے ڈیل اسٹیٹ مافیا جو ہے اپنے پیسے بناتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے ملتنگ کرتے ہوئے اپنے اکمرانوں کو میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں اور جو ہمارے پاس وسائل موجود ہیں ان وسائل سے ہم استفادہ حاصل کرنے کے انکاری ہیں ہمارے خلاف تو ایف آئی آر درج کرتے ہوئے جو ہے ایک سیکنڈ لگتا ہے ایک بندے کا شوق ہے چیتا پالنے کا تو کم از کم اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہونا چاہیے جب چیتا جو ہے فتا لیکن ہمارا قانون حرکت میں نہیں آئے